بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیروفیت سے ہوں گے یقیناً اللہ کریم ہم سب کی فائد فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو سو فیصد دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے محترم سامائین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سامری جادوگر کون تھا اور کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو پیروکار تھے اس کو بہت خطرنا قسم کا عذاب دیا اللہ نے اور اس کی مفرد کیسے ہوئی محترم سامائین سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت بڑا جادوگر تھا بہت بڑا جادوگر تھا اور اس نے جو گناہ کی ہوئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع کی ہوئے تھی اپنے جو اس کے پیروکار تھے جو اس کے ماننے والے تھے اس نے ان کو پوجہ پارٹ پر لگایا ہو تھا پوجہ کرواتا تھا کسی جانوروں کی یا بعض اوقات عجیب قسم کے حرکتیں کرواتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناخوش تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو تباہ کر دو پھر اس کے بعد اس نے کہا جی یہ میرے جو لوگ ہیں یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ان کی توبہ قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ان کے لئے توبہ کا صرف یہی راستہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو ان کی بخش ہو جائے گی تو جب انہوں نے یہ حکم سنا انہوں نے کہا جی یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ اپنے آپ کو قتل کرنا یا اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنا ان پر تلوار اٹھانا یا کوئی بھی ہتھیار اٹھانا عجیب ہوتا ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی ہوا چلا دوں گا جس میں وہ بادل آ جائیں گے بادل آنے کے بعد ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ سامنے جو آیا ہے یہ میرا رشتہ دار ہے یہ کون ہے وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں تو ان سب نے ایک دوسرے کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح سے بخش فرمائے تو جب اس سامنے کا وقت آیا وہ بچ گیا تھا کیونکہ جادو کرتا ہے انٹ پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو خود قتل کرنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو قتل نہیں کرنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اس کے جتنے پیروکار تھے آپ کو یہی حکم تھا کہ ان سب کو قتل کیا جائے اس کی پھر معافی ہو سکتی ہے ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو اس کو آپ کیوں منع فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ویسے ہی کچھ دنوں تک مر جائے گا اپنی موت مجھے پتا ہے لیکن اس کو میں قتل نہیں کرنے دیتا کیونکہ یہ سخی آدمی ہے اور سخی آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا پسند ہوتا ہے محترم سامائین آپ اس بات سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے کھلا مکھلا دشمنی اللہ تعالیٰ سے خود جنگ کا اعلان کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں وہ خود کسی دوسرے کی پوجہ پارٹ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرنے سے کیوں روک رہے ہیں وہ سخی ہونے کے وجہ سے تو اس میں جو دوسرا جب سبق ملتا ہے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں اکثر لوگ اس طرح کرتے بھی ہیں کہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں پھر اسی سے پیسے مثال کے طور پر لوگوں سے پیسہ لوٹتے ہیں پھر وہی پیسہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں تو محترم سامائین یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا چاہیا وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے معاملات تھے اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے تھے آپ اس بنیاد پر کبھی کسی کو نہ لوٹیں کسی سے ظلم نہ کریں کہ میں اس سے پیسے لے لوں گا اللہ قریب ہم سب کی فائد فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو سچا مسلمان بن کر رہنے کی اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ برکاتہ